جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں سابق ایم این اے آئیشہ گلالہی کے ساتھ ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کی فہاشی کے خلاف اس پریس کانفرنس کو اس موجودہ وقت میں کیوں ضروری سمجھا گیا ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس پریس کانفرنس کے حوالے سے کیا کہتی ہیں اور اس وقت کو کیوں چنہ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پریس کانفرنس کا جو موضوع تھا وہ تھا اسلام اور پاکستان کو فہاشی سے بچاؤ تو دیکھیں آپ کے نظر میں ہے کہ میں نے دوہزر سترہ میں تحریک انصاف کے جو چیئرمن ہیں عمران نیازی ان کی اصلیت اس وقت قوم کو بتا دی تھی اور الحمدللہ اس کے بعد اللہ تعالی نے آج وہ حقائق جو ہے قوم کے سامنے لا رہا ہے اور آڈیو لیکس کا جو ایشو ہے وہ قوم کے سامنے آ رہا ہے تو یہ جو شخص ہے اس کی اصلیت جو ہے وہ اس کی جو یہ اصل میں منافق میں اس کو کہتی ہوں یہ اسلامک ٹچ والی تسبیح تو لے کر پھرتا ہے لیکن یہ قوم کے لیے ایک مورل رسک ہے یہ قوم کے لیے ایک سیکیورٹی رسک ہے قوم کے لیے ایک نامک رسک ہے اور اس کے دور میں جو معیشت کا کبھاڑا ہوا اور اس کے دور میں جو پی ٹی آئی کے جب سے پاکستانی سیاست میں آئی ہے فہاشی اور بےہیائی ایک ایسی وپن استعمال کرتی ہے اپنی سیاست کے لئے آپ کو پتا ہوگا کہ پروفیشنل ڈانسر عورتوں کو یہ لے کر آتے ہیں اپنے جلسے میں شریف عورتوں کے لبادے میں پھر جب وہ وہاں پہ ناچنا شروع کرتی ہیں تو پھر وہ مرد بھی کٹھے ہو جاتے ہیں اور شریف خواتین جو ہیں وہ بھی ان کو دے کر ناچنا شروع کرتی ہیں تو ایک پورے جو تربیت ہے موزز خاندانوں کی وہ یہ شخص تباہ کر رہا ہے اور اس لئے میں والدین سے کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کی ایسی اخلاقی تربیت کریں کہ ایک تو ان کو کوئی غلط راستے بنا ڈال سکے دوسرا یہ ہے کہ ان کے ذہن دل اور دماغ جو ہیں وہ پاک ہوں یہ جس راستے پر اس آدمی نے قوم کو لگایا ہوا ہے فہاشی اور بہیائی پر یعنی رمضان میں بھی اس کے جلسوں میں ناش گانے چلتے رہے اور پھر یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ آیا ہے اور جو پارٹی کے اندر سب کو پتا ہے کہ یہ اس آدمی کا یعنی امریکہ سے لے کر پاکستان تک اس کے جو غیر اخلاقی کارناموں کی تفصیلات ہیں وہ ثبوتوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں تو پاکستانی قوم کو چاہیے کہ اب اس گندگی اور غلازت کو ڈسکراج کریں اس کو بالکل یعنی فہاشی وہ چیز ہے جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں پر عذاب لے کر آتا ہے فہاشی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ دلواتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ قومیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تباہ کی ہیں تو یہ جو آج پاکستان میں فہاشی بہائی پھیلی ہوئی ہے اسی وجہ سے تو بچوں کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں خواتین کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ سارے اسی فہاشی بہائی کے ماحول کی وجہ سے ہیں اور پی ٹی آئی چیئرمن امران نیازی کہتا ہے کہ جب کوئی ایسی کوئی بےہودہ کام کرتا ہے تو اس پر پردہ ڈالیں اس پر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے اس کو تو پولیس کو گرفتار کرنا چاہیے اور کیونکہ وہ اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تو پردے ڈالتا رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بے نقاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی چیز میں کوئی ریایت نہیں کرتا اور جب کسی قوم میں فہاشی پھیل جاتی ہے تو اس پر دیکھیں تو اس کو ایکنومک جو ہے وہ ڈیفالٹ کا بھی سامنا ہو جاتا ہے ایکنومک لوسیس کا بھی سامنا ہو جاتا ہے معاشی خسارے کا اور اس پر پھر قدرتی آفات بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں اس پر پھر وہاں پر پھر دشتگردی و بدمنی بھی ہو جاتی ہے تو ہمارے قوم میں آج یہ سارے مسائل ہیں کوئی جو ہے یعنی آپ کے پاس ایکنومک مسائل ہیں آپ کے پاس قدرتی آفات آ رہے ہیں تو ہم نے قوم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے ہم نے وہ کون سی غلطی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے اور یہ ساری یعنی ہمارے ملک کی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی اور وہ اسلامی جمہوری ہے پاکستان جو کہ ایک نیوکلئر پاور ہے آج وہ ہر طرف سے یعنی بدمنی دشتگردی مہنگائی اور کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے تو ہم یہ میں اس وقت بھی میں نے شاید اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لینا تھا میں نے کہہ دیا اور دیکھیں یہ اس قدر خراب ہو چکا ہے ملک کی حال یہ عمران نیازی نے اپنے ساڑھے تین سال میں ملک کا خزانہ ایسے خالی کیا ملک کا خزانہ ایسے لوٹا یعنی یہ کرپشن پر ٹرانسفیرنس انٹرنیشنل کی ریپورٹس آئیں اس کی کرپشن کے اوپر تو شاہ خانہ تو ایک معمولی کیس ہے جو آپ کے سامنے آیا اس کی خیبر پرختن خواہ میں یہ جو ہے وہ اس کے کرپشن کی داستانے ہیں ان کی مالی کرپشن کی اور فیڈرل گورنمنٹ میں انہوں نے جو کرپشن کی ہے اس کے دوستوں نے تو اس طرح خزانہ خالی چھوڑ گئے ہیں پاکستان کا اور تیس ہزار عرب روپے کرزہ ساڑھے تین سال میں چڑھا دیا ہے جو کہتا تھا کہ کرزے لوں گا تو خودکوشی کر لوں گا تو آئی ایم ایف کو ملک گروے رکھوا دیا ائرپورٹس اور موٹروے بھی گروے رکھوا دیئے تھے اس نے تو یہ جو ہے یہ اب شہباز شریف مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ تین سال میں بھی اس ملک کو جو ہے وہ سنبھال نہیں سکے گا کیونکہ سب کچھ یہ پہلے سے پلاننگ کے تحت اس نے ملک کا خزانہ خالی کیا کیونکہ یہ مجھے اسرائیلی اور بھارتی فنڈنگ کا وہی نتیجہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایک تو فعاشی بہیائی پہلا ہو اور دوسرا یہ کہ ملک کا خزانہ خالی کرو تو دیکھیں اگر میں اس حکومت کی جگہ ہوتی شہباز شریف کی جگہ تو میں آپ کو یہ حقیقت کہتی ہوں کہ میں بھی شاید تین چار سالوں میں اس ملک کو نہ سنبھال سکتی کیونکہ جس جو حال انہوں نے خزانے کا کیا ہے جو حال انہوں نے ملک کی معیشت کا کیا ہے جو مہنگائی اس کے مہنگائی کا سنامی اس نے کہا تھا کہ سنامی آ رہا ہے تو سنامی تو عذاب ہوتا ہے تو سنامی تو اس کے دور میں کرزوں کا بھی آیا مہنگائی کا بھی آیا اور کرپشن کا بھی آیا اور یہ جو اس کے کیسز ہیں وہ سامنے آتے جائیں گے اس کے مالی کرپشن کے بھی اور اخلاقی کرپشن کے بھی یہ قوم دیکھ لے تو قوم کو اپنے آپ کو اگر اللہ کے عذاب سے بچانا ہے اگر اس ملک پر اللہ کا فضل دیکھنا ہے اگر اگر اس ملک پر رحمت دیکھنی ہے اپنے بچوں کو بچانا ہے اپنے بچیوں کو بچانا ہے تو پھر اس شخص سے پی ٹی آئی پر تحیات پابندی لگانی پڑے گی عمران نیازی کی سیاست پر میں چیپ جسٹس صاحب سے کہتی ہوں کہ آپ کو میں نے ایک ٹریزن کیس دیا ہوا تھا اپلیکیشن کہ غداری کا مقدمہ عمران نیازی پر درج کیا جائے تو الطاف حسین پر تو آپ لوگ بڑے تیز ایکشن کر لیتے ہیں حالانکہ وہ ایک قریب المرک شخص ہے اور اس نے بڑی جدوجہد کی اور آج اور اس نے مافی بھی مانگی ہے قوم ریاست سے وہ مافیا مانگ مانگ کر تھک دیا ہے اور آپ اس کی مہاجر کمیونٹی کو جو ہے وہ آپ لفٹ ہی نہیں کرواتے ہیں اور دوسرا جو یہ ہمارے پشتون ہیں علی وزیر کبھی بھی اس لیول تک نہیں گیا یہ عمران نیازی نے جو باتیں کی ہیں آج بھی یہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈال رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ خیبر پرختونخواہ اور پنجاب اور گلگت ملتستان کی جو وسائل ہیں وہ استعمال کر رہا ہے تو یہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف کیمپینز چلا رہا ہے اور سڑکوں پہ جو جلسوں وغیرہ میں پبلک فنڈز استعمال کر رہا ہے تو دیکھیں چیف جسٹس سے میں کہتی ہوں کہ یہ شخص آخری حدوں تک چلا گیا ہے اور اس شخص کو تاہیات اس کی سیاست پر پابندی لگائی جائے یہ پاکستان کے لیے مورل رسک ہے یہ پاکستان کے لیے اکنومک رسک ہے یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن سے بلکل لسپ سے ختم کیا جائے اس پارٹی کو ختم کیا جائے یہ گندگی اور غلازت ہے جی محترمہ آشہ گلالہی صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت کا تعین ایک طویل خاموشی آپ نے توڑی ہے اور فہاشی کو آپ نے بنیاد بنا کر یہ بات کی ہے اور آپ اس وقت اس بات کو کیوں سامنے لارہی ہیں کیوں کیا وجوہات ہیں کہ آپ اس وقت کا انتخاب کیا اس وقت کا میں نے انتخاب اس لیے کیا ہے کہ آئیشہ گلالہی پہلے کبھی بھی خاموش نہیں رہی آئیشہ گلالہی جب بھی قوم یا ملک کے اوپر بات آئی تو ہمیشہ وہ میدان میں ہے اور یہ الگ بات ہے کہ میڈیا کبھی دکھاتا ہے کبھی نہیں دکھاتا کیونکہ آئیشہ گلالہی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور شاید وہ اپنی وہ جو میڈیا کیمپین ہے اس پہ وہ پیسے خرچ نہیں کر سکتی لیکن آئیشہ گلالہی ہر موضوع پر ہر مسئلے پر قوم کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور دوہزار ساترہ میں بھی میں نے انتہائی یعنی جو ایک توفان میرے ہمارے اوپر یہ جو ہے وہ غلیس پوپیگنڈے کا یہ ہمارے خلاف لگا کر ہمارے خلاف انہوں نے کیا اس کے باوجود جو ہمیں قتل کی دھمکیاں دی یعنی تیزاب کی دھمکیاں دی میرے بہن کے اسپطال پر حملے کروائے اس کے باوجود میں اس وقت کھڑی میں نے یہ بات کی اس کے بعد مسلسل میں آج تک بولتی رہی ہوں آج تک میں مختلف ایشوز پر بات کرتی رہی ہوں اور جب ماں تو میں بات کرتی رہی ہوں یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے تو آج میں نے اس لیے یہ کہا کہ دیکھیں اللہ تعالی وہ حقیقت سامنے لے کر آ رہا ہے اور آج تو آپ کے پاس بڑے بڑے ثبوت یعنی مجھے تو ایک دو بےہودہ میسیجز کیے ہوں گے آج تو آپ کے پاس بڑے بڑے ثبوت جو ہیں وہ اللہ تعالی آڈیو لیکس کے ذریعے سامنے لے کر آ رہا ہے اور پھر جو وہ لیڈر ہے لیڈر تو میں اس کو نہیں کہوں گی یہ پی ٹی آئی کا جو سربراہ ہے یہ کہتا ہے کہ میرے گناہوں پر پردہ ڈالو تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کے گناہوں پر ہم کیسے پردہ ڈالیں ہماری کسی کی بہنیں بیٹیاں کسی کا بھائی کسی کی کسی کی ماں کسی کی بیوی جو ہے وہ آپ کی پارٹی میں جا رہی ہے آپ کس کو کیا بےہودہ میسیجز کرتے ہیں چھپ کر ان کے خاندان کو کیا معلوم تو ان کے خاندان کی عزت تداؤ پر لگ گئی اور یہ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں پھر یہ پارٹی کی جو لوگ ہیں یہ ایک کور نیٹورک ہے ان کا تو بات یہ ہے کہ شرم و حیان نام کی ان میں کوئی چیز نہیں ہے پی ٹی آئی میں اور پاکستان کو ہم نے فہاشی پاکستان اور مسلمانوں کو ہم نے اس فہاشی اور بےہیائی سے بچانا ہے تو میں نے اس لیے پریس کانفرنس کی کہ آج قوم کو احساس ہو گیا ہے کہ آئیشہ گلالہی جو کہتی رہی ہے وہ بالکل صحیح کہتی رہی ہے اور آئیشہ گلالہی اس وقت بھی پارلیمنٹری کمیٹی بھی موجود تھی کہ وہ آئے اور ورک پلیس ہراسمنٹ تھی میں تو ثبوتوں کے ساتھ موجود تھی اور میں میرے پاس آج بھی ثبوت موجود ہیں لیکن وہ شخص جو ہے وہ نتیہ گلی میں اس وقت چھپ کر بیٹھ گیا تھا سب کو ان کو پتا تھا اور اس نے کیا کیا اس نے اپنی پارٹی کے جو اور لوگ ہیں ان کو آگے کیا پریس کانفرنس کرنے کے لیے خواتین کو اس نے آگے دار تھے اور اپنی منسٹروں سے ہمارے گھروں پر اور ہمارے ہسپتالوں پر حملے کروائے اور یہ شخص ایک منافق شخص ہے خود تو اپنے ہسپتال کے لیے چندے جمع کرواتا ہے اور میری بہن کے ہسپتال پر جو ہے وہ اپنے کانسلوروں کے ذریعے اپنے منسٹروں کے ذریعے حملے کرواتا ہے ہمارے ہسپتال سے کرونوں روپے کا سامان لے کر چلے گئے تو خیبر پختنخواہ جو پولیس ہے وہ تو تباہ ہے یعنی دس سال ہو گئے پی ٹی آئی کی حکومت کو خیبر پختنخواہ کی پولیس تباہ ہے سیاسی ہے مکمل طور پر ان کے غلام ہے اور جب ہم نے ان کو کہا کہ ہمارے ہسپتال پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے حملہ کیا تو ڈی پی او نے جو ہے وہ انکار کر دیا تو اور ایک بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں عمران نیازی بلاول زرداری سے کہتا ہے کہ سندھ کا بتاؤ تو بلاول کے پاس تو ایک سندھ ہے میں پاکستانی قوم سے کہتی ہوں کہ کیا آپ لوگ اکل کے اندھے ہیں آپ اس شخص سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ تم نے کی پی کے میں کیا کیا دوسری بار تمہیں حکومت ملی ہے دس سال دس سال ہو گئے تمہاری حکومت کو تم نے پنجاب میں کیا کیا پنجاب میں تمہیں دوسری مرتبہ حکومت ملی بلوچستان میں گلگت بلوچستان اور آزاد کشمیر میں تم نے کیا کیا عمام کیلئے تم نے کیا کیا فیڈل گورنمنٹ میں تم ساڑھے تین سال رہے تم نے تیس ہزار کا کرزہ قوم پر چڑھا دیا تم نے توشہ خانہ کی جو تحائف ہیں جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گرہ آپ کو میں مثال دوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب ایک شہزادے تھے تو جب وہ حکومت میں آئے حکمران بنے تو ان کی جو بیٹی جو ان کی بیوی تھی فاطمہ بن عبد الملک بن مروان تو ان کے سارے جو زیورات تھے وہ بیت المال میں جمع کروا دیا کہ یہ میری اب اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنی قوم کا پوچھے گا پہلے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے صرف پوچھتا تھا میرے بارے میں لیکن آج میری قوم کے بارے میں پوچھے گا تو اس نے اپنی جو بیوی کے زیورات تھے اور اپنا سارا جو جائدات تھی وہ بیت المال میں جمع کروا دیا تو یہ یہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے یہ اس نے توشہ خانہ سے تحائف لیے منی لانڈرنگ کی تین تیس کروڑ کی فراغوگی کے ذریعے اس کی جو بے روزگار بہنیں ہیں علیمہ اور یہ جو ایک دو اور بہنیں ہیں اس کی بے روزگار بہنوں کی دبائی اور امریکہ میں جائدادیں نکلائیں بے نامی جائدادیں تو ٹیکس چوری ان کی نکلائی تو اس نے ان کو ایم نیسٹی سکیم دے دی تو بات یہ ہے کہ یہ ہی وہ منافقت ہے جو قوم کو دیکھنی چاہیے اور وقت آ گیا ہے کہ قوم اس غلازت سے جو ہے وہ نجات حاصل کرے جی بہت شکریہ آئیشہ گلالائی صاحبہ کا انہوں نے تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت ہے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور وہ ایم نی رہ چکی ہیں امران خان کی پارٹی سے ایم نی بن چکی تھی اور رہ چکی ہیں انہوں نے اس پارٹی کو بہت قریب سے دیکھا ہے یہ تمام باتیں جو کہہ رہی ہیں جو ان کی جانب سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ درست ہیں یا نہیں جی